جو رام مندر کا آندولن ہے وہ شروع کہاں سے ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں ہندو نے شروع کیا لیکن حقیقت کیا ہے یہ بتائیں دیکھیں ایک آج کے زمانے میں بہت کم لوگوں کو یقین آئے گا کہ رام مندر کا جو آندولن ہوا تھا رام مندر بنانے کا جو عبیان شروع ہوا تھا اس کی شروع جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1858 کے اندر اور 1858 کے اندر آپ کو جان کر آشر ہوگا کہ رام مندر آندولن کی شروع کسی ہندو نے نہیں کری تھی رام مندر آندولن کی شروع جو کری تھی وہ سکھ لوگوں نے کری تھی اور سکھ میں بھی نیہنگ سکھ آپ کتلور وستار سے بتاتے ہیں بات ہے جیسے آپ دو سب بھی جانتے ہیں کہ 1526 کے اندر بابر ہندوستان آیا تھا 1528 میں بابر کے آدھیش پر اس کے سسٹن نے میر باقی اس نے مندر کو دھست کر دیا تھا ادیاء کے اندر اور اس کے بعد میں وہاں پر مسجد بنا دی تھی اس کو مسجد بننے کے بعد اور آپ یہ دیکھئے اس کے بھی پہلے اس ستان کے اوپر جو تھا آپ کے گھرونانک آئے تھے گھرونانک جو ہر دوار سے پوری جا رہے تھے تو راستے میں ادیاء میں آکے رکے تھے اور یہ اٹھات سو دس اٹھات سو گہرہ کے بیچ کی بات ہیں اور جہاں پر مندر تھا محبت مندر پر دشن بھی کرنے گئے تھے اور اس کے بعد میں اس کے پاس انہوں نے ایک پیڑ کے پاس جہاں پر ابھی گھردوارہ بنا ہوا ہے سو میٹر دور وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے پسیا بھی کری تھی تو وہ لوگوں سے ملے جو لے بھی تھے تو وہاں پر وہ پیڑ بھی بھی ہے گھردوارہ کے اندر اس کے بعد میں اسی جگہ پر گروہ گووین سنگھ بھی آئے تھے گروہ گووین سنگھ ساتھ سال کے تھے تب بھی آئے تھے اپنی ماں گھردواری کے ساتھ یہاں پر اور اس کے دسویں گروہ تھے گروہ تیج بہادور بھی آئے تھے تو سکھ لوگوں کا اس جگہ سے کافی پریم تھا کافی ان کا یہ جگہ ان کو تھے بہت جڑا ہوتا پندرہ سو چھپن ستاون کے بیچ بھی ایک بار یہاں پر سنگھش بہتا ہے ہندو مسلم کے بیچ بھی اس کے بعد میں پھر یہ تیہ ہو گیا تھا کہ مندر جو ہے جو پریسر تھا اس کے پریسر کے باہر پریسر کے اندر پر مسجد مین مسجد سے باہر وہ ان کی مورتی تھی وہ ہندووں کی پوجہ اسطلبانات کے لئے پوجہ کی جہدے دی گئی تھی اور مسجد کے اندر جو تھا وہ جگہ تھی مسلمانوں کے لئے اس کے بعد میں اٹھات اور ٹھاون کی بات یہ ہے کہ پہلی بار جو سکھ لوگوں کا ایک سیکٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نیہن یہ مارشل سیکٹ ہے جو کی گردواروں کی اور پروترستانوں کی سرکشہ کے لئے ہوتا تھا یہ لوگ کپڑے ہوئے لگ ڈنکے پہنتے ہیں بلو کلر کے کپڑے پہنتے ہیں ویپنز کیری کرتے ہیں اور یہ پوری اپنی ڈرسر لگی نظر آتے ہیں اور یہ مارشل تیار کیے گئے تھے تو اس سمیں وہاں پر ایک نیہن تھے ان کا نام تھا بابا فقیر سنگھ خالصہ وہ وہاں پر نومبر کے مہنے میں اپنے پچیس ساتھیوں پہ تات آتے ہیں اور اس مسجد کے اندر فورسفلی چلے جاتے ہیں اور فورسفلی جانے کے بعد پہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو یہ گروہ گویند سنگھ کے بھی جائے کارے لگاتے ہوئے جاتے ہیں اور رام کے بھی جائے کارے لگاتے ہوئے جاتے ہیں اور وہاں پر اندر جا کے یہ جو تارکول ہوتا ہے نا تارکول اس سے پوری دیوانوں پہ جگہ جگہ جا کے رام 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 لگ دیتے ہیں دوام جگہ پر اتنا ہی نہیں کرتے ہیں اس کے بعد میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہیں پر ایک گڑھا کھوٹ کے ہون کنڈ بنا دیتے ہیں ہون کنڈ بنا کے اس کے اندر یہ لوگ ہون بھی کرتے ہیں اور بابا خڑک سنگھ بابا فقیر سنگھ جو ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں اور جو پچیس ان کے انیوائی ہوتے ہیں وہ باہر پہرہ دے رہے ہوتے ہیں بابری مسجد میں بابری مسجد میں وہ باہر بابری مسجد کے پہرہ دے رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں اندر یہاں پر اور انہوں نے پھر ایک ہلکہ تھا پریٹ فارم تھا بنایا اس کے اوپر رام لڑا کی ایک بھگوان رام کے بچپن کی ایک فوٹو بھی تصویر بھی پکچئر بھی لگا دی وہاں پر لگا دی اور جو نے چودہ دن تک قبضہ رکھا اس کے اوپر ہواں نہ ہوتا رہا اس کی شکایت اس کی ریپورٹ جو ہے وہ ہوتی ہے 28 نومبر 28th of نومبر 1858 کے دن جو عوض کا جو تھانے دار تھا اس کا نام تھا شیطلا دوبے he has made a report شیطلا دوبے پورا نام تھا ہے اس کی دوبے نے پورا اس کی ایک بھوبرائی ریپورٹ and that was the first F.I.R رام رام اندی جو مومنٹ ہے اس کی جو پہلی افیر لوج ہوئی ہے بعد میں تو بہت ہوئی ہے اتنے سالوں میں پہلی لوج ہوئی تھی ان سکھ لوگیں گئے اس کی اوپر قبضہ کر لیا چودہ دن تک قبضہ تھا اس کے 28 تاریخ کے بعد میں ٹھیک دو دن کے بعد مندر جو مسجد تھے اس کا جو ازدان دینے والا تھا اس کا نام تھا سید محمد خطیب سید محمد خطیب نے جا کر شکایت کری کہ یہاں پر ایسے سے کر کے یہ ایسے ہاں پر ہو گیا ہے وہ اس بات کو پروف کرتا ہے کہ وہاں پر مندر تھا میں کے لئے اور یہ جتنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا یہ مندر مسجد نہیں جس کے ویسے آج مندر اتنا بڑا بن رہا جو مندر بن رہا اتنا بڑا وہ اس لئے بن رہا کہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ اندر ہوئے ہیں اس کے اندر یہ مینشن ہے اس ججمنٹ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے اندر یہ مینشن ہے پورا ڈیٹیلز میں مینشن ہے لکھنوو سے انجلی سنگھ راجپود کی ریپورٹ لوکل ایٹین مینشن ہے